الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت حاشم جن کا نام امر تھا یہ حاشم کے نام سے مشہور تھے اور ان کو حاشم کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حاشم یہ حشمن سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ روٹی کا چورا کر کے سالن میں ملانا اور اس کے سرید بنا کر سالن بنا کر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ چونکہ حضرت حاشم جو تھے ان کا ایک وصف یہ تھا ایک خوبی یہ تھی کہ یہ زمانہ جہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے اس وقت بھی بہت سخی افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا بہت بہت در تھے جب تحت پڑا جب لوگوں پہ مسئیبت و آزمائش تھی تو یہ لوگوں کو اس طرح سالن بنا کر کھانا بنا کر کھلایا کرتے تھے اس سے ان کا نام حاشم پڑ گیا یعنی وہ شخصیت کے جو لوگوں کو سرید کھلانے والی ہے کھانا ایک مقصوص قسم کا کھلانے والی ہے تو ان کو حاشم کہا جاتا تھا ان کا نام امر تھا اور زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس زمانے میں بھی یہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے اور انہی کی وجہ سے جو عرب تھے یہ مغرب کی طرف کے مختلف ممالک بازنتینی سلطنتیں جو تھیں ان میں تجارت کیا گرتے تھے ان کی جو قبر مبارک ہے جہاں ان کا مزار ہے وہ فلسطین کا مشہور شہر غزہ ہے غزہ میں حضرت سیدنا حاشم بن عبد مناف رضی اللہ عنہ کی قبر انور ہے اور اسی کے پاس سلطان عبد الحمید اول کے حکم سے ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے اٹھارہ سو پچپن کے اندر جس کا نام انہی کے نام پر حضرت حاشم کے نام پر مسجد السید حاشم یہ رکھا گیا ہے تو اس سے ان کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادا جو دین فطرت پر تھے دین فطرت پر تھے زمانہ فطرت میں انتقال کیا توحید پر تھے اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے تو اہل اسلام کے نزدیک ہمیشہ ان کی اہمیت رہی کہ ان کے قبر انور کے پاس ایک مسجد تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کا ہمیشہ صحیح طریقہ کار ہے کہ جو معظم ہستیہ ہوتی ہیں بڑی ہستیہ ہوتی ہیں ان کی قبر کے پاس مسجدیں بناتے ہیں قرآن پاک میں اللہ جل شانہو اصحاب کحف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا جب اصحاب کحف کی غار ظاہر ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ ان کا غار کے اندر جانا ہوا اور وہ انتقال کر گئے تو اس جگہ کے اوپر اختلاف ہوا کہ یہاں کیا بنایا جائے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کے جو نیک لوگ تھے بادشاہ جو نیک تھا وہ لوگ جو غالب تھے ان کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے یہاں پر مسجد بنائیں گے تو یہ مسجدیں ہمیشہ سے نیک لوگوں کی قبروں کے پاس بنائی جاتی ہیں اور ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پردادہ حضرت سیدنا حاشم رضی اللہ تعالی عنہو بھی ہیں یہ جو غزہ ہے غزہ کا شہر جو فلسطین آج کل جس کے اوپر قیامت سغرہ ٹوٹی ہوئی ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے اوپر اس کی فضیلت اور اہمیت یہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے قرآن مدید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے جس شہر کی اہمیت کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے وہ ملک شام ہیں بیت المقدس کا جو مقام ہے ملک شام اس کی اہمیت کو اور اس کی برکت کو قرآن پاک میں کئی مقام پر بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا کہ میدان مہشر یہاں پر قائم ہوگا میدان مہشر یہاں پر قائم ہوگا اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی شامینا اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکتیں اتا فرما تو یہ ملک شام جو آج ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سیریا کا ملک شام کلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ملک شام اتنا نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور اس ملک شام کے اندر آج کا جو سیریا ہے شام ہے یہ بھی اس کے اندر شامل تھا جو لبنان ہے یہ بھی اس کے اندر شامل تھا اسی طرح اردن یعنی جورڈن یہ بھی اس کے اندر شامل تھا یوں ہی جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ بھی ملک شام کے اندر شامل تھا اور اب بھی شامل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں اور مصر اور ترکی کے کچھ حصے یہ بھی اس ملک شام کے اندر شامل تھے یہ سارے کے سارے علاقے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکتیں اتا فرما اور یہ وہ جگہ ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے کئی مقام پر فرمایا کہ ہم نے اس جگہ پر برکتے رکھی ہیں اس جگہ پر برکتے رکھی ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوت علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر کیا ان کے حالات ذکر کیے کہ ان کی قوم نے کس طرح ان کو تکلیف پہنچائی اور پھر انہوں نے حجرت کی تو کس مقام پہ حجرت کی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوت کو یعنی لوت علیہ السلام ان دونوں کو نجات دی ایسی زمین کی طرف ان کو بھیجا کہ جس میں ساری دنیا کے لئے ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے اور وہ جگہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ یعنی ملک شام تھی اور ملک شام کا جو سب سے بہترین برکت والا علاقہ ہے روایتوں کے مطابق وہ فلسطین ہے بیت المقدس ہے کہ اس مقام کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ برکت اطاف کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افتنا فی بیت المقدس کہ ہمیں بیت المقدس کے حوالے سے کچھ بتائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ارض محشر کہ وہ محشر کی زمین ہے یعنی محشر اس جگہ پر قیامت اس جگہ پر برپا ہوگی تمام لوگ اس جگہ پر جمع ہوں گے اللہ پاک سب کو اس جگہ پر جمع فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یعنی بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر جو نماز عطا کرتا ہے اللہ پاک اس کو پتیس ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس جگہ پر جو نماز پڑھتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس مسجد اقصہ کے بارے میں فرمایا کہ اللذی بارکنا حولہو کہ ہم نے اس کے اردگرد مسجد اقصہ کے اردگرد برکت رکھی ہوئی ہے برکت کس طرح رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ برکت ایک اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اسی زمین کے اندر تشریف لے کر آئے یہیں پیدا ہوئے بہت سے بہت سے نے یہاں پر ہجرت کی تو ان کی آمد کی وجہ سے اللہ پاک نے اس زمین کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے امام شافعی رحمت اللہ محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ جو آئیمہ اربع میں سے چار آئیمہ میں سے ایک بڑے امام ہے امام شافعی رحمت اللہ ان کی پیدائش بھی غزہ کے شہر کے اندر ہوئی تو امام بیحقی رحمت اللہ جو شافعی بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ پاک نے ہمارے امام کو اس شہر کے اندر پیدا کیا کہ جس کے اندر خود اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے اور پھر آپ نے اسی آیت کو ذکر کیا کہ اللہ بارکنا حولہو وہ بصیر اقصہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے اور ارد گرد کے اندر پورے کے پورا ملک شام آتا ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین کے اندر موجود تھے قرآن پاک میں اللہ پاک ان کے لئے ارشاد فرماتا ہے ولی سلیمان الریحہ عاصفتا تجری بعمری الیلالعوض اللہ بارکنا فیہا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اوپر زور دیا یعنی ان کو قوت دی قدرت دی ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کے حکم سے چلتی تھی ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور یہ برکت والی زمین وہی جو بیت المقدس کا ایریا ہے اس کو بیان کیا گیا اسی طرح بنی اسرائیل پر جو یہودی ہیں اچھکل کے ان کے اوپر مصری بڑا ظلم کرتے تھے فیرونی جو تھے وہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے اور غلام بنا کے ان کو رکھا ہوا تھے تو ان کی فطرت کے اندر غلامی موجود تھی فطرت میں غلامی موجود تھی اللہ نے ان کے اوپر ظلت و رسوائی ہمیشہ کے لئے مقرر کیوئے دوریبت علیہم و ظلت والمسکنا ان کے اوپر ظلت و رسوائی یہ چاہے کتنے ہی یہ امیر کبیر اور جو ہے وہ طاقت والے ہو جائیں لیکن کبھی بھی ظلت و رسوائی سے نکلتے نہیں ہیں ہمیشہ دنیا کے اندر ظلیل رہیں گے کسی نہ کسی کی پناہ کے اندر رہیں گے ورنہ ان کو سکون نہیں ملتا وجہ یہی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ظلت و رسوائی کو مسلط کیا ہوا ہے یہ سرزمین کے جس میں یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس زمین کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا جب یہ مصر سے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو ان کو حکم ہوا کہ انہوں نے اس سرزمین کے طرف آنا ہے بیت المقدس کی طرف تو اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمائے کہ ادخل الارض المقدس تلتی کتب اللہ کہ تم اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے پاکیزہ ہے برکت والی ہے جو اللہ نے تمہارے لئے مقرر کر دی ہے لیکن یہ لوگ اس سرزمین میں داخلے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے بیت المقدس والی زمین کے اندر جب تک اس کے اندر قوم جبارین موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ فَضْحَبْ أَنْتَوْ أَخُوْكَ فَضْحَبْ أَنْتَوْ رَبُوْكَ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے یہ شہر کے اندر جائیں یہ جا کے لڑیں ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں داخل ہونے سے انہوں نے منع کر دیا اتنی یہ سرکش قوم تھی ان کو اس شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا کہ داخل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں یوں ارز کرو کہ حِتَّتُن نَقْفِرْ لَكُم یا اللہ ہماری گناہیں نَقْفِرْ لَكُم خَطَوْيَا حِتَّتُن ہماری گناہوں کو معاف فرماؤ اس سرزمین کے اندر داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہو ایسی شرکش قوم ہے ایسی زدی قوم تھی یہ کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ یہ سجدہ کر کے اس شہر کے اندر داخل ہو نعوذ باللہ یہ اپنے سورین گھسیٹ کر یعنی اپنی بیٹھنی کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھسیٹ کر اس شہر کے اندر داخل ہو زبردستی گندم دے ہمیں گندم دے اس طرح یہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر سرکشی کیا کرتے تھے قرآن پاک میں کہ جب ان کو زکاة کا حکم دیا گیا کہ اپنے مالوں میں سے زکاة نکالے تو اللہ پاک کو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے زکاة طلب کی ہے تو اللہ کے ہاتھی جکڑے ہوئے ہیں یعنی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بخیل قرار دیا کہ اللہ پاک ہم سے زکاة کو طلب کر رہا ہے حالانکہ ایک ظاہر بات ہے کہ جو صدقہ بندہ کرتا ہے وہ اللہ کا دیاوہ مال ہوتا ہے اور وہ دیتا بھی اللہ کے بندوں کو ہے اور اللہ اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے تو ان کی سرکشی ان کے ظلم و ستم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر ستر انبیاء اکرام علیہ مسلم کو شہید کیا انہ الذین کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں شہید کرتے ہیں یہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کے لئے فرمایا اور کبھی بھی اس کا یہ انکار نہیں کر سکے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر انہوں نے انبیاء کرام علیہ مسلم کو اور جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو شہید کیا قتل کیا حتیٰ کہ حضرت زکریہ علیہ نبینا وعلیہ السلام جب نکلے اور ایک درخت کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی تو انہوں نے اس درخت کے اوپر آرہ چلایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے نعوذ باللہ اس طرح انہوں نے شہید کیا تھا اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کرے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اسی ملک شام کو جو بیت المقدس کا علاقہ ہے اس کے قریب قریب کے علاقے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے اسی مقام پہ مسلمان جمع ہوں گے اور پسطنطنیہ استمبول ترکی کا جو حصہ ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جا کے اس علاقے کو فتح کریں گے اور وہیں پر جب امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ ہوں گے تو یہ افوا پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے دجال نکل آیا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے بہترین شواروں کو خبر لینے کے لئے بھیجیں گے کہ دیکھو کیا واقعی ایسا ہے جب وہ جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ بات جھوٹے دجال کوئی نہیں آیا واپس پہنچیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو واقعی دجال نکل آئے گا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اس علاقے کے اندر آئیں گے بیت المقدس کے علاقے کے اندر اور پھر آپ ملک شام میں ہوں گے اور وہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جو یہودی ہوں گے یہ دجال کے ساتھ لشکر میں جمع ہوں گے اور مسلمان حضرت سیدنا عیسی علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ جس پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے جس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے ہر درخت اور پتھر مسلمانوں کو بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی موجود ہے میرے پیچھے یہودی موجود ہے تاکہ اس کو قتل کیا جائے سوائے غرقت کے درخت کے غرقت نامی ایک درخت ہے جو حجاز کے اندر بکسرت پائے جاتا ہے اس کو یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے حدیث پاک میں فرمائے کہ یہ درخت نہیں بتائے گا باقی اللہ پاک ہر درخت کو ہر پتھر کو یہ قدرت دے گا طاقت دے گا کہ وہ مسلمان کو خبر دے گا کہ اس کے پیچھے یہ یہودی موجود ہے اس وقت یہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور قرآن کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو کسی نبی علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اس کے اوپر عذاب آتا ہی آتا ہے ان لوگوں کو اللہ پاک نے مؤخر کیا ہوا تاخیر دیوی ہے لیکن قرآن پاک کا یہ حکم لازمی طور پر آئے گا جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اور یہ وقت جو ہوگا وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوگا اللہ پاک اس سے پہلے مسلمانوں کو ان سے نجات دے اور مسلمانوں کو قوت و قدرت اللہ پاک عطا فرمائے ہمارے جو حکمران ہیں اللہ تبارک وطلہ ان کو جرت و بہدری عطا فرمائے اور مسلمانوں کی دلوں میں جو کفار کا خوف بیٹ چکا ہے اس خوف کو اللہ پاک دور فرمائے ساری چیز ہے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا آخرت کی حقیقت کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس پاک میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے تم دسترخان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہو تو عرض کی صحابہ اکرام علی مردوان نے کہ ہم اس وقت کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے فرمائے آپ سے بہت زیادہ ہو گیا صحابہ کے دور سے بہت زیادہ ہو گیا لیکن دلوں کے اندر اس وقت دنیا جڑ پکڑ چکی ہو گی دنیا دنیا اور دنیا یعنی آخرت کو بھول چکے ہوں گے اس لیے ان کفار کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹ چکا ہو گا بیٹ چکا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دعوت دے کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور دنیا کی محبت کو اللہ پاک ہمارے دلوں سے نکالیں آخرت کی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آمین بجہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم